اکرکار UPSRTC کو چونہ لگانے والے چار ہیکرز اسٹی ایف کے ہفتے چڑھے ہیں یہ دیکھئے مدیت اور عمیت یہ دو شخص اور دو نامالک ہیں دو غدری کا ٹکٹ بناتے تھے شکایت پر ارسٹ کیے گئے ہیں UPSRTC میں ہیکنگ کا ٹکٹ بناتے تھے بارہ سمچار نے خلاصہ کیا تھا کہ کس طرح سے UPSRTC کی ویب سائٹ کو ہیک کر کے جانسازی کی جا رہی ہے لاکھوں کا چونہ لگایا جا رہا ہے پراتے دن اور اس کے بعد جاگی تھی پولیس بھی اور اسٹی ایف نے آکرکار سکریتہ دکھاتے ہوئے چار روہوں کو دھرد بوچا تو دو غدری کا ٹکٹ بناتے تھے شکایت پر ارسٹ کیے گئے UPSRTC کی ویب سائٹ کو ہیکنگ کے بات کے اب سے ٹکٹ بناتے تھے اور ہمارے ساتھ ایس ایس پی اسٹی ایف ابھی شیخ سنگ جی جھو چکے ہیں بہت بہت سواگت ہے ابھی شیخ جی بھارت سمچار پر آپ کا جو بھارت سمچار نے کھلا سا کیا تھا جو سپیشل ریپورٹ دکھائی اور اس کے بعد سکریتہ اور آخرکار رنگ لائی آپ کی سکریتہ چارلو گرفتار کیا جان کری یہ UPSRTC میں ای ٹکٹ کا پرابدان ہے تو اس ای ٹکٹ کو بک کرانے کے لیے آن لائن پیمنٹ سسٹم کا پرابدان دے رکھا UPSRTC نے یہ جو ہم نے چار ہیکرز پکڑے ہیں انہوں نے man in the middle attack ایک terminology ہوتی ہے سائیور کرائی میں تو اس کے ذریعے انہوں نے آن لائن پیمنٹ سسٹم کو پریش کرتے ہوئے ٹکٹس بک کرائے ہیں جو ای ٹکٹس ہوتے ہیں اور اس کا پیمنٹ نہیں کیا ہے اور ان ٹکٹوں کو انہوں نے باقی جنتہ کے بیچ میں بیچا ہے یہ کہہ کہ یہ دسکاؤنٹ ریٹ کے ٹکٹس ہیں اور جتا بھی پیسہ ان کو وہاں سے ملتا تھا یہ اپنے پاکٹ کر لیتے تھے اس کو یہ کب سے کر رہے تھے کیا پوچھتا آج میں نکل کر سامنے آیا اور کہا ان کا کوئی پورا ایک گینگ ہے کیا ابیشیق جی یہ بہت سارے ینگ لڑکے ان گروپس میں جڑے ہیں واتس ایپ کے گروپس انہوں نے منہ رکھیں تو جو ہم نے ان سے پوچھتا آج کی ہے انہوں نے بتایا کہ کچھ جو سوفٹیئر سے دی نئے مارکٹ میں آتے ہیں جیسے گجرات سار ٹی سی کا یوپی سار ٹی سی کے جس میں آن لائن بکیں ہونی ہیں تو یہ اس کے کمزوریوں کو پہلے پتا کرتے ہیں اور پھر ان کے ولینربلٹیز اور ایکسپوائٹس کو ان گروپ سے بھیج دیتے ہیں تو جو بھی لڑکا چاہے جو اس گروپ میں جوڑا ہوا ہے وہ اس کے مادین سے پیسہ کما جاتا ہے یہ آپ کو پتا ہوگا ابیشیق جی کہ بھارت سامنچار نہیں سب سے پہلے اس پورے نیٹورک کا خلاصہ کیا تھا کہ کس طرح سے چونہ لگایا جاتا ہے تو بھارت سامنچار کے اس محیم کے لئے کہنا چاہیں گے بھارت سامنچار کے جو آپ کی ایک رپورٹر ہے بشیق مشرا انہوں نے اس پر اچھے محیم چلائی تھی اور اسے ڈیٹیل میں ہماری بات چیٹ ہوئی تھی اور اسے بھی ہمیں کافی اچھے انپورٹس ملے تھے اور فیلال کیا لگتا ہے کہ اس کی جانچ کی آنچ کہاں تک پہنچ سکتے ہیں UPSRTC کے تمام کرمچاری اور ادھکاریوں تک پہنچے گئے بشیق جی فیلال تو UPSRTC میں جو ان کا آنلائن پیمنٹ سسٹم تھا ہم اس کو اب اس کا ہم فورنسی کارڈٹ بھی کروائیں گے سائبر فورنسی کارڈٹ اور پھر اس میں چیک کریں گے کہ یہ پرابلم کیوں ہوا رہے تھے اور کیا لگتا ہے کیول اتر پردیش پریوہن تک ان کا ڈیٹ ورک سیمیت ہے یا کئی اور راجیوں کے پریوہن بھی بھاق کو لگاتا رہے چونہ لگا رہے تھے یہ باقی بھی کیول جو پریوہن نگاہ میں ان کو نہیں باقی بھی اور ٹائپ کے بھی جو گورنمنٹ سرویسز ہیں جس میں آنلائن پیمنٹ ہوتا ہے وہ ان کے نشانے پڑ تھی اور اس میں پٹنا اور ہیدر آبات کے لڑکوں کے گروپس کے ہونے کی آشنگ SDFC جیسے گیٹ وے کو بھی انہوں نے حک کر لیا ان کو بھی پریشان کر کے رکھ دیا ان کی یہ جانکاری نہیں پہنچ پائے حک ہو رہی تھی ویب سائٹ کیا لگتا ہے کیا کوئی دو جب نائلز ہیں اندوار ان کانفلکٹ وید لاؤ اور ان کی ایجوکیشن ٹیکنیکل ہے اور وہ ابھی ٹیکنیکل ایجوکیشن ابھی پرسو کر رہے ہیں تو اس لیے ان کے ٹیکنیکل بیک راؤنڈ ہے بہت بہت دنیواد ہم سے جنڈنے کے لیے عبیشویک سنگی اور ویسار سے بتانے کے لیے رازدھانی لکنوں میں